بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج ہم بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے اور اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن میں پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے کیا ریٹس چل رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن راولپنڈی میں ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے جو لیٹس ٹاپلیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھوں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹسکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے میرا نمبر 03004305631 اور 0333 8338800 ہے دونوں نمبر پر وارسک موجود ہیں آپ 24 گھنٹے اپنی کوئی بھی کیوری ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن اینی پروجیکٹ اور ریگارڈنگ ڈی ایچ اے اسلامباد آپ ہمیں اپنی کیوریز سینڈ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بروقت آپ کی جو کیوریز ہیں ان کو ریسپونڈ کریں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بحریہ ٹاؤن فیز ریٹ ایکسٹینشن میں اس وقت جو ریٹس چل رہے ہیں اس میں پانچ مرلا جو کہ سب سے چھوٹی فائل ہے اور اس کا ریٹ جو ہے اس میں تین کٹیگری کی فائلز ہیں پرپر آئی ٹی گفٹڈ اور آئی ڈی این فائلز تین طرح کی فائلز ہیں جو پرپر آئی ٹیز ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو ہو رہی ہیں وہ آراؤنڈ تھرٹی ٹو لیک روپیز اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو رہی ہیں اکتیس پچاس میں بھی ہو رہی ہیں لیکن بتیس لاکھ میں بھی اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو رہی ہیں جو جنرل کٹیگری کی فائلز ہیں اس کے علاوہ جو بولیوارڈ یا کارنر یا پارک فیس کٹیگری فائلز ہیں وہ اس وقت تقریباً چونتی سے پینتیس لاکھ روپے کے درمیان مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو آٹھ مرلا کے فائلز ہیں آٹھ مرلا جنرل کٹیگری کی فائلز تقریباً چالیس لاغ روپے میں مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور جو کیٹیگری فائلز ہیں بولیوارڈ کارنر یا پارک فیس وہ فورٹی وان فورٹی ٹو میں بھی مارکٹ میں اس وقت دستیاب ہیں اس کے علاوہ جو فیز ایٹ ایکسٹینشن میں دس مرلہ کی پراپر آئیٹیز ہیں وہ تقریباً اس وقت فورٹی فائیو ٹو ففٹی لیک روپیز کے درمیان وہ فائلز مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو ابھی تک نون ڈیویلپ ہیں اور جو جن پلوٹس کی جن فائلز کی ففٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے وہ اکاون لاکھ سے لے کر ستر بہتر لاکھ روپے تک مارکٹ میں ڈیوانڈ ہو رہے ہیں ڈیپینڈنگ اپاون ان کی پریسز ویری کرتی ہیں کہ ایک پلوٹ کتنا ڈیویلپ ہے صرف وہ کٹنگ ایریے میں آیا ہے یا ان کے اوپر کیا روڈ بن چکے ہیں یا جو بھی ہے اس طرح ریٹس ہیں اس وقت کنال کے جو ریٹس ہیں کنال کیونکہ بہری اٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں بڑے لیمیٹڈ سے پلوٹس ہیں صرف پریسنٹ 3 کے اندر کنال کے جو ابھی تک پلوٹس بہری اٹوم منجمنٹ نے لانچ کیے ہیں اس کے راوہ کسی اور پریسنٹ میں کنال کے پلوٹس نہیں ہیں تو اس لیے کنال کے جو پلوٹس ہیں وہ تقریباً 85-90 لیک روپیز کے اندر مارکیٹ میں ڈیمارڈ ہو رہے ہیں اس وقت کیا انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے یا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے اگر آپ 6-8 مینے پہلے جاتے ہیں تو بحری اٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ تقریباً 18-90 لیک روپی کا مل جاتا تھا اس کے بعد ایک مارکیٹ میں تھوڑا سا بھوم آیا کہ ایک مارکیٹ میں خبر چلی کہ 25 دسمبر کو رنگ روڈ راولپنڈی جو بحری اٹوم کو ٹچ کرتا ہے رنگ روڈ راولپنڈی جو کہ راولپنڈی اسلامباد کا ایک میگا پروجیکٹ ہے وہ اس کا انیگوریشن ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اکتوبر میں ہی پرائیسز بڑھنا شروع ہو گئی اکتوبر نومبر دسمبر میں اس کی پرائیسز کافی ساری بڑھ گئی تھی لیکن اچانک پتا چلا کہ رنگ روڈ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے پوسپون ہو گیا اس کا انیگوریشن تو پھر پرائیسز ریورس ہوئی پرائیسز پھر جو ہے 35 لاکھ سے 34-35 لاکھ روپے سے واپس گئیں 25-26-27 لاکھ روپے کے اوپر اس وقت اگر ہماری آپ پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے اس وقت اپنے جو انویسٹرز تھے ان کو کہا تھا کہ یہ ایک بہترین ٹائم ہے شورٹ ٹرم کے لیے تین سے چھے ماہ کی انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے آپ انویسٹ کریں مارے کافی کلائنٹس نے اس وقت انویسٹ کیا اور آج ان کی فائلز الحمدللہ دو سے تین ماہ کے اندر تقریباً ان کو پانچ سے چھے لاکھ روپے سات لاکھ روپے کا اس ٹائم فائدہ ہو رہا ہے اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ تیزی کی طرف بڑھ رہی ہے اور جیسے ہی اس کا انیگورویشن رنگ روڈ کا ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ریٹس کس لیول تک جا سکتے ہیں جو میری پرسنل انڈسٹیننگ ہے میری ذاتی سوچ کے مطابق پانچ مرلے کا پلوٹ اور اگر رنگ روڈ کا انیگورویشن جو ہے گورنمنٹ آ پاکستان جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ وہ اس کو جو ہے انہیں اس کے ارتطاع کر دیتے ہیں تو اس کے ریٹس 40 to 45 لیک روپیز تر جا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہوا تو اس وقت ریٹس نیچے آنے کے کتنے چانسز ہیں دیکھیں پرسنٹ 4 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تقریباً جو لینڈ کی ہے کٹنگ آلموسٹ 70 to 80% لینڈ کی کٹنگ ہو چکی ہے پرائسز ریورس سٹائم ہوتی ہیں جب لینڈ یا تو سوسائیٹی کے پاس آویلیبل نہ ہو یا اس کی ڈیویلپمنٹ کا جو ہے نا وہ بڑی سست روی کا اشکار ہو یا ڈیویلپمنٹ نہ ہو رہی ہو اس وقت پرسنٹ 4 کی جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہاں پر کٹنگ ہو چکی ہے انڈر گراؤنڈ ورک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤنڈ منجمنٹ کافی حد تک کر چکی ہے اب پلوٹ کچھ پلوٹ بھی کٹنگ ہو چکی ہیں پلوٹ کٹے پڑے ہیں صرف ان کے اوپر بلیک ٹاپ ہوتے ہی وہ پلوٹ ڈیویلپ پلوٹ کنسیڈر ہوں گے اس وقت ریڈی پلوٹس جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ریڈی پلوٹس تو کوئی نہیں ہے لیکن پرسنٹ 4 کے اندر کچھ پلوٹس ایسے ہیں جو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ریڈی ہیں لیکن ان کے ریڈز تھوڑے سے دوسرے پلوٹوں کی نسب زیادہ ہیں جب یہ پلوٹس ڈیویلپ ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی پرائیسز ریورس نہیں ہوں گی پرائیسز ریورس صرف اس ٹائم ہوتی ہیں کہ اگر کوئی نیوز کوئی سپیکولیشن مارکٹ میں چلی پرائیسز اوپر گئیں اس کے بعد اس غبارے سے ہوا نکلی اور پرائیسز نیچے آگئیں اب اگر رنگ روڈ کا فرسٹ افال تو کافی امید کی جاری ہے کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ رنگ روڈ کا اناگوریشن ویری سون ہو جائے گا لیکن ان کیس اگر اللہ نہ کرے کہ نہیں بھی ہوتا تو جو پلوٹ آن میپ آتے جا رہے ہیں ان کے ریڈز کم نہیں ہوں گے ان کے ریڈز بڑھیں گے کیونکہ وہ آن گرانڈ پلوٹس ہوں گے وہ فائلز نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ ایک بہترین ٹائم ہے آج چار مارچ دو ہزار بائیس ہے یہ میری ویڈیو آن ریکارڈ رکھ لیجئے گا آج کے ایک ماہ بعد اگر رنگ روڈ کا اناگوریشن ہو گیا تو آپ دیکھیں گے جو بحری اٹون فیز ایکسٹینشن کے پرائیسز ہیں وہ کس لیول تک جا سکتی ہیں اور اگر نہ ہوا تو پھر اتنی زیادہ کریکشن نہیں آئے گی ہو سکتا ہے لاکھ دو لاکھ روپیر ریٹ مارکٹ توڑ سکتی ہے لیکن جو اس وقت امید کی جاری ہے جو ہوب کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ ویری سون رنگ روڈ کے افتتہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت مارکٹ تیزی کی طرف گامزن ہے اور اس میں اچھی خاصی تیزی اس وقت آئے گی جس دن گورمنٹ اناؤنس کر دے گی کہ فلان دن ہم انیگوریشن کرنے جا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ فائل تیس باتیس یا چونتیس لاکھ روپیے کی خرید لی ہوتی پانچ مرلا کی لیکن اس وقت شاید آپ کو وہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ بحری اٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں اس وقت انویسٹمنٹ کا یہ بہترین موقع ہے اس موقع کو اویل کریں آنے والے وقت میں یہ موقع پھر نہیں ملے گا بحری اٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن واحد پروجیکٹ ہے جو اس وقت آپ کو پانچ مرلا کی جو پلوٹ ہیں وہ بتیس تیس لاکھ روپے میں آفر کر رہے ہیں اس کے برقس اگر آپ ڈی ایچے ویلی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں فائلز ہیں وہ نون بیلٹ فائلز ہیں یہ بیلٹڈ پلوٹس ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت اس موقع کو ویل کریں اور اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اسسٹ کریں آپ کو مارکیٹ میں اچھی ڈیل ڈونڈ کر دیں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی جو مارکیٹ میں بہترین ریٹ ہوگا ہم اپنے ویلیوبل کلائنٹس کو وہ بہترین ریٹ لاکر دیں آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اگر آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے تو ویڈیو کے کومنٹس سیکشن میں اپنا کومنٹس زور پوسٹ کیجے گا انشاءاللہ ہمیں پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کومنٹس کو بروقت ریپلائی کریں کچھ دوست ایسے ہیں جو اپنے پلوٹس کی اسسمنٹ کومنٹس سیکشن میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان سے بڑی مدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے پلوٹس کی اسسمنٹ بھی بتا دیں گے اور اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی آفر بھی لے کر دیں گے اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ میں جو بیسٹ اویلیبل ریٹ ہوگا وہ بھی ڈونٹ کر دیں گے انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ